بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی میں ہوں اتیکہ خان اور آپ تو دیکھ رہے ہیں کھانا اور سجانا وید اتیکہ بہت ہی کمال کی ریسپی کے ساتھ زبردست زنگر ہم تیار کریں گے کی ایف سی سٹائل کے اندر بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اتنی زبردست اتنی آسان کی ایف سی زنگر کی ریسپی آپ سے پہلے آپ نے نہیں دیکھی ہوگی بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ بہت اچھا سوف جوسی اور اندر تک اچھی طرح سے گلا ہوا مسالے وارا چکر ہم نے کس طرح سے تیار کرنا ہے کوٹنگ بہت ہی کمال کی ہے اس کو کھانے کے بعد آپ کی ایف سی تو بلکل نہیں جائیں گے گھر پر ہی مزیدار سا چکن تیار کریں گے ویڈیو کو پولی دیکھئے گا میں سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز آپ کو بتاؤں گی جسے آپ کا چکن جو ہے بہت ہی زبردست رڈی ہو تو چلے ریسپی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر ڈیٹ کپ کے قریب دودھ لیا ہے اس کے اندر میں 3 ٹیبل سپون کے قریب سر کا ایٹ کر دوں گی آپ سرکے کی جگہ لیمن جوز کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ اس کے اندر چلا جائے گا اس کو آپ میکس کر دیں میکس کر کے کور کریں اور ایک سائیڈ پر رکھ دیں یہ ہمارے پاس بٹر ملک رڈی ہو جائے گا دوسری طرف میں نے یہاں پر ایک کلو سے تھوڑا سا زیادہ چکن لیا ہے سکن ہم نے اس کے اوپر نہیں لی ہے ہاں نورملی باہر سے جو ہم چکن لیتے ہیں وہ سکن والا چکن ہوتا ہے لیکن آج آپ کو بغیر سکن کے زبردستی کوٹنگ بتاؤں گی تو نورمل پیسز میں نے چکن کے کروا لیے ہیں بڑے پیسز بھی نہیں کروای ہوئے تو بس اس کے اوپر ہم نے جو مسالے ایٹ کرنے ہیں ہاف ٹی سپون لسن پاؤوڈر ہاف ٹی سپون ادرک پاؤوڈر ہاف ٹیبل سپون نمک اور ہاف ٹیبل سپون لال سرخ مرچ کا پاؤوڈر بس اس کو آپ نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس کو میرینٹ کر لیں تو یہ بھی ایک سائٹ پہ ہو جے گا دوسری طرف یہاں پر میدہ لینا ہے جتنا چکن ہوگا جتنی ہم نے کوٹنگ کرنی ہوگی اس کے حساب سے ہی ہم نے میدہ لینا ہے اور یہ میدے کے اندر ہاف ٹی سپون لسن پاؤوڈر ہاف ٹی سپون کے قریب لال سرخ مرچ کا پاؤوڈر اور ہاف ٹی سپون کے قریب نمک ایٹ کرنا ہے یہ جو کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بلکل ایک نارمل سپائس کی ہے آپ اس سے زیادہ اگر سپائسی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی کونٹیٹی کو بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن ہم نے تین جگہ پر نمک مرچ ایٹ کرنی تھی تو یہی ایکزیکٹ کونٹیٹی اگر آپ فالو کریں گے تو بلکل ایک نارمل نمک اور مرچ والا مزیدار سا چکنچو ہے وہ ملے گا جس میں نہ کم سپائسیز ہے نہ بہت تیز تو باقی آپ اپنے حساب سے اس کو ایٹ جس کر سکتے ہیں بٹر ملک ہمارے پاس ریڈی ہوا تھا اس کے اندر ہم نے ایک ادت انڈا ڈال دینا ہے اور وان ٹی سپون کے قریبی لال سرخ مرچ کا پاؤوڈر اس کے اندر جلا جائے گا وان ٹی سپون کے قریب نمک جائے گا اس کو بھی ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ساری چیزیں ہمارے پاس اب ریڈی ہو چکی ہیں تو اب چلتے ہیں مین پارٹ کوٹنگ کی طرف آئل کو آپ اس پوائنٹ کے اوپر گرم ہونے رکھ دیجئے گا کیونکہ آئل ہمارے پاس بہت اچھی طرح سے گرم ہوا ہونا چاہیے تو بس کوٹنگ کرنے کے لیے آپ نے چکن کا ایک پیس اٹھانا ہے اور اس کو یہ بٹر ملک والے پیٹر کے اندر ڈپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو میدے میں کوٹ کرنا ہے میدے میں آپ نے ہلکا سا اس کو کوٹ کرنا ہے ہلکا سا کوٹ کر کر اس کو جھاڑ لیں کہ ایکسرا میدہ گر جے اور دوبارہ سے آپ نے اس کو بٹر ملک میں ڈپ کرنا ہے بٹر ملک میں ڈپ کرنے کے بعد سیکنڈ ٹائم جب آپ نے اس کو میدے کے اندر کوٹ کرنا ہے تو اس پوائنٹ پر آپ نے بڑی اچھی سی کوٹنگ کرنی ہے اس کو ہاتھ سے اچھی طرح سے پریس کرتے ہوئے جو زنگر چکن کے اوپر ایک کوٹنگ کی جو شیپ آئی ہوتی ہے وہ اسی وجہ سے کہ آپ نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ کی مدد سے یوں پریس کرتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر میدہ جو ہے وہ اچھی طرح سے کوٹ کر لینا ہے تسلی کے ساتھ ایک منٹ لگا کر اچھی طرح سے اس کو پریس کرتے ہوئے چکن کے اوپر کوٹ کریں اور کوٹ کرنے کے بعد اس طرح سے ایکسرا میدہ جو ہے وہ جھاڑ لیں اور اس کو ایک سائٹ پر سارے چکن کے پیسیز کو آپ ایک پلیٹ میں ایک سائٹ پر رکھتے جائیے گا یہ دیکھیں میں نے اتنے ابھی کوٹ کیے ہیں باقی ہم بعد میں کرتے ہیں تو آئل میرے پاس گرم ہو چکا ہے جو مین پوائنٹ اب یہاں پر ہم نے کرنا ہے چینل پر نئے ہے تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیوز دیکھتے ہیں سبسکرائب کرنا بیل بٹن دبانا اور لائک شیئر کرنا بلکل مت بھولیے گا تو یہ آئل دیکھیں گرم ہو چکا ہے اس آئل کے اندر اب ہم نے یہ چکن کے پیسیز ایٹ کرتے رہے ہیں فلیم اس وقت میرے پاس میڈیم ٹو ہائی ہے اگر تھنڈا ہوگا تھنڈے آئل کے اندر آپ چکن اگر ایٹ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا یہ میں آپ کو میری نیکس ویڈیو جس میں میں زنگر فرائز آپ کو بنانا بتاؤں گی اس کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گی صرف بتاؤں گی نہیں دکھاؤں گی کہ تھنڈے تیل کے اندر چکن کو ڈالنے سے اس کے کوٹنگ کے ساتھ کیا ہوگا تو اس لئے آئل آپ کے پاس گرم ہونا چاہیے یہ پیسیز میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے ہیں اور دو منٹ تک آپ نے میڈیم ٹو ہائی فلیم ہی رہنے دینی ہے اس سے یہ آپ دیکھیں کہ کوٹنگ جو ہے نا بڑی اچھی سی ایک تو اس کی شیپ بہت اچھی بن جائے گی اور ساری کوٹنگ جو ہے وہ اچھے سے چکن کے اوپر لگ جائے گی اب میں فلیم کو میڈیم لو کر دوں گی میڈیم لو فلیم کے اوپر آج سے دس منٹ تک میں اس کو پکا لوں گی تاکہ چکن جو ہے وہ اندر سے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ہمارے پاس گل جائے کرے کومنٹ بھی ضرور کیا کریں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو میری ریسپس پسند آ رہی ہیں یا نہیں اور سبسکرائب تو ضرور کر دیجئے گا تو بس اس کی سائیڈ کو آپ چینج کر دیں دس منٹ ہو چکے ہیں اس کو پکاتے ہوئے اب میں فلیم کو میڈیم تو ہائی کی طرف کر کر دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے دوبارہ اس کو فرائی کروں گی تاکہ اس کے اوپر جو کلر ہے وہ بھی اچھا خوبصورت سا آ جائے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جی بڑا ہی زبردست زنگر جو ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے بہت کم انگریڈینٹس ہیں وہی دو انگریڈینٹس ہیں جن کو دو تین انگریڈینٹس ہیں جن کو آپ نے تینوں میں استعمال کرنا ہے اس کے علاوہ اور چکن کی بہت ساری ریسپیس کے لیے فرائیڈ چکن کی ریسپیس کے لیے سکن کے ساتھ سکن کے بغیر سمپل میدے کے بغیر والا بہت ساری کے لیے میرے ڈسکرپشن باکس کو ضرور چیک کیجئے گا میں سارے لنک آپ کو اس میں دے دوں گی چونکہ آپ کے لیے بہت ہی ہلپ فل ہوں گے زبردست چکن بنانے کے لیے تو بس یہ ہمارے پاس ماشاءاللہ سے ریڈی ہو چکا ہے زبردستی کوٹنگ آپ اس کی لکھ ہی دیکھیں کتنی ماشاءاللہ سے زبردست آ رہی ہے تو اس کا ٹیسٹ بھی بہت ہی کمال کاؤ گا اندر تک اچھی طرح سے گلاوہ چکن ہے اور مسالے بہت زبردست اندر تک گئے ہوتے ہیں اس کو افتانی میں بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال بکھئے گا پھر میں لنگی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ سیس سیف تینکیو بری مچ اللہ حافظ